سجاد باجوا صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈریکٹر ایف آئی ہے باجوا صاحب پورے ایک بینکنگ چینل اس میں ملبس ہوگا نا گگو کرز لے رہا ہے پہلے اسے ایپس ہیں ایپس کے ساتھ ہی پھر اس کے بینک میں کوئی ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ کرز بھی دے رہا ہے تو واپس ایک طریقہ کار ہے تو یہ پورے کے پوری چیزیں ہیں جس میں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں ایف بی آر اس پر نظر رکھ سکتا ہے بینکنگ چینل کا معاملہ ہے وہ بھی اس پر چیک ان بیلنس ہو سکتا ہے کہ جب اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے کس مقصد کے لیے ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں کیسے تو یہ تمام طرح چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں اتنی آسانی سے دیکھیں ابھی اور لکس صاحب فرما رہے تھے فرما رہے تھے میں دونوں سے اگری نہیں کرتا میں ڈیفر کرتا ہوں ساتھ سے پہلے تو جرم کو روٹ کاز چیک کرنی چاہیے روٹ کاز کیا ہے کچھ کمپنیاں ہیں جو انریجسٹرڈ ہیں دوسری کچھ ایسی ہیں جو سی سی پی نے ریجسٹر کی ہیں ایزے مایکرو فینینسنگ تو یہ مایکرو فینینسنگ کر رہی تھی پہلی بات اس میں سب سے پہلا آتا ہے کہ جب کمپنی ریجسٹر ہو رہی ہے تو اس میں کیا چیک ان بیلنس رکھا گیا کیا سی سی پی نے اگر کیوں اس کی سیکیورٹی کلیرنس نہیں لے گی تو کیوں سیکیورٹی کلیرنس نہیں لے گی ان کمپنیوں کی پہلی بات اس کے بعد ان کا جو فینینسنگ سٹیٹس تھا ان کمپنیوں کو فینینسنگ کی اجازت دینے سے پہلے کیا ان کا بیک گروند تھا اور مایکرو فینینسنگ کے ہوتے ہوئے ان کمپنیوں کو اننون لوگوں کو فارنرز کو یہاں پہ کمپنی ریجسٹر کرنے کی اجازت کیوں دی گئی یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کی انویسٹیگیشن ہوئی چاہیے اس کے بعد ان کی کوئی مانیٹرک پالیسی تو تھی وہ کوئی نہیں تھی ان کی ریگولیٹرک کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی اس کے بعد ہے کہ دیکھیں سٹیٹ بینک اور سی سی پی کا میجر رول تھا نمبر ون اس کے بھی یہ کوئی ریگولیٹ کرتے کوئی اس کا انڈیپنڈ آرڈٹ کرتے اور ایسا کوئی سسٹم آویلیبل ہی نہیں تھا پہلی بات اچھا اور اگر مجھے پتا ہے یہ نہیں ہے تو جو ہمارے ایف آئی سائبر کیم کے لوگ ہیں ان کو بھی ویل اویر ہونا چاہیے اور اس لائن پر اس کی مسکیشن کرنی ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن سٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیو سرین صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 0337-0310-377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے